بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم ایک اور میڈیسن کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے مزیرم 30 پوٹنسی میں یہ فنگل انفیکشن اور ایکزیما کی بہترین ٹاپ کی میڈیسن ہے یہ جلدی امراض کی مشہور دوا ہے ایکزیما ہو یا رنگ وام ہو دھدر ہو چمبل ہو ناسور ہو ہڈی کی رسولی ہو دانوں والے زخم بن جائیں سزاک ہو پشاب میں خون آئے تو یہی دوا بنتی ہے اب ہم اس کا ایکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ایکشن کیا ہے دوستو بستر کی گرمی سے مریض کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے ایکزیما میں خارش اور پپڑی کے نیچے پس پڑ جاتی ہے سفید رنگ کی پپڑی بہت دفعہ بندے دکھا سر میں سفید رنگ کی پپڑی نکلتی ہے اس کے نیچے پس ہوتی ہے اس میڈیسن کے ساتھ بائیو کمبینیشن نمبر ٹونٹی جو کہ ٹیبلیٹس ہیں دینے سے جلدی مریض ٹھیک ہوتا ہے ایکزیما اور ڈرما ٹائٹس کے پیشنٹ اسی دوا سے ٹھیک ہوتے ہیں اس دوا کے مریض جو ہیں ان کی تھارس میں ڈس آرڈر پائے جاتا ہے یہ جو اس طرح کے مریض ہیں نا ان کے خیالات بکھر بکھرے سے ہوتے ہیں مریض میں آسابی دردیں ہوتی ہیں یہ پیشنٹ جو ہے بھولنے والا ہوتا ہے ڈیمنشیا کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں اور پھر اگر اس کی جسم کی ٹکور کی جائے تو اسے آرام ملتا ہے مریض میں ایکزیما ہو ایرپشن ہو یا اس میں ایچنگ ہو بہت زیادہ ایچنگ خارش ہو رہی ہے ایکزیما کے چھلکے یعنی کھرن موٹے ہوں تو یہی دوا دی جاتی ہے اس میڈیسن کے مریض کا چہرہ سرخ اور موپر پھنسیں نکلتی ہیں زبان اور میدہ میں جلن ہوتی ہے ٹانگوں اور پاؤں میں ٹنگلنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد گردن اور کمر میں درد ہوتی ہے جو رات کو حرکت کرنے سے بڑھتی ہے مریض کے پشاب میں آر بی سی نظر آتے ہیں آر بی سی پائے جاتے ہیں ریڈ بلر سیل پشاب کرنے کے بعد نالی میں جلن ہوتی ہے ایکزیما کی مزید میڈیسن جو ہے وہ اس کی ہم بات کر لیتے ہیں جو ایکزیما کی اور بھی میڈیسن ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں گریفائٹس ہے جب ایکزیما سے پانی نکلے تو گریفائٹس دی جاتی ہے ٹو ہنڈڈ میں نیٹر میور کب دی جاتی ہے جب جو سکین ہے وہ اس میں ایکزیما پائے جائے فکسٹ ایکزیما ہو اور اس کے بعد سلفر کب دی جاتی ہے جب نہانے سے پیشنٹ معذرز کرتا ہو یعنی وہ نہاتا ہی نہیں یعنی نہانے سے جلن بڑھ جاتی ہے اس کے جسم پہ خارش شروع ہو جاتی ہے اور سرائینا میں ایک میڈیسن ہے یہ دی جاتی ہے جب لگ آتا جسم پہ خارش ہو اور خارش کرنے سے مزید خون نکل آئے جسم سے اس کے بعد پھر ایک اور میڈیسن بھی ہے پیٹرو سیلینیم یہ ایکزیما جو سردیوں میں بڑھ جاتا ہے سردیوں کے ایکزیما کی بہترین میڈیسن ہے یہ اس کے بعد میزیریم میڈیسن ہے یہ بھی اسی وقت دی جاتی ہے جب موٹے خورن ہو اس کے بعد ونکا مائنر ہے ونکا مائنر یہ بھی ایکزیما کی بہترین میڈیسن ہے جب خوشک ایکزیما ہو اور تکلیف میں ہو پیشنٹ دوسرا پھر آرسینیکم ایلوم ہے یہ بھی ایک میڈیسن ہے جو اس وقت دی جاتی ہے جب پیشنٹ کو سانس کی تکلیف ہو سانس لینے مشکل ہو رہی ہے تو دوستو یہ چیزیں ہیں اب اس کے ہم ڈوز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو میزیریم میڈیسن تھرٹی پوٹینسیو ہے تو پھر اس کے آپ تین تین ڈراپ دیں گے ڈریکٹ زبان پر دے سکتے ہیں اور اگر اس کے ٹو ہنڈیڈ میں لینی ہے تو پھر آپ ویکلی دیں گے لیکن آپ نے خود سے سرف میڈیکیشن نہیں کرنی ہے یہ آپ نے ڈاکٹر سے مشرار ضرور کرنا ہے اور ڈاکٹر کی سپر وینر میں میڈیسن لینی ہے اور اس کے بعد کھانے کا جو اوقات ہیں وہ آپ کے مقرر ہونے چاہیے ہیں وہ آپ تھوڑی سی بڑھا دیں اور کھانا کم کھائیں دوسرا اوورویٹ ہونے سے بچیں کافی بیماریوں کے جڑھ جو ہے وہ موٹا پہ ہے اس کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال اکھے گا اللہ حافظ